اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے ٹائمز آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں ٹاپک یہ ہے کہ میرے اکب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے رکشے ہیں ہاں پہ لگے میں رکشہ ڈرائیور رات کے اس پہر دس بچ کے پچیس منٹ پہ پریشانی کے عالم میں مبتلا میرے سارے بھائی کھڑے ہیں اسی کے ساتھ مجھے ابھی سونے پہ سوہا گا یہ کہ شارک بھائی جو ہیں ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے اس ٹاپک پہ ضرور بات کرنے کا کی درخواست کی اور ان کی یہ بڑی نوازش ہے ہم پہ کہ انہوں نے میں ٹائم دیا ہے وہ رکھے تو سب سے پہلے تو میں شارک بھائی سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ شارک بھائی زندگی کس ڈگر پہ ہے آج کا جو غریب ہے وہ بھی غریب ہے جو امیر ہے اس سے پوچھو تو وہ بھی مہنگائی کو مد نظر رکھ کے کہتا کہ میں بھی غریب ہوں کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے آنے والے پانچ سالوں میں پاکستان کہاں کھڑا برکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑے مشکلات جو ہیں وہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں اور جیسے کچھی لسی نہیں ہے وہ بڑھتی جاتی ہے پانی ڈالی جا رہی ہیں اور اسی طرح ہماری زندگی عجیب سے عجیب ہوتی جا رہی ہے عکمران جو ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جو ہمارے یہاں پر ملازمین ہے سرکاری افیسر ہیں وہ سب بھی جو ہیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے کہ ایسی تو قوم میں آپ یا ہم سب بھی جو ہیں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو ایسے میں جب کوئی بھی بندہ اپنا کردار ادا کرنے پر راضی نہیں ہے چاہی نہیں رہا وہ کہہ رہا بزید ہے کہ بھئی ہم نے مل جل کے اس ملک کو تباہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالی سے میں دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اگنے آنے والے جو سال ہیں ہم زندہ رہ لیں ہم جی لیں کیونکہ کرونا نے پیچھے جو بیڑا غرق کیا پوری دنیا کا کیا وہ میرا آپ کا یا ہمارا پاکستان گلی وہ عالمی طور پر عالمی سطح پر سب کا وہ اس نے تباہی پھیر دی تو ایسے حالات میں اگر آپ سٹیبل رہ گئے ہیں تو شکر کریں اللہ کا کرونا میں تو یہ تھا کہ جو بندہ زندہ رہ گیا نا سمجھیں کہ وہ کاروبار کر گیا سب سے بڑا اور اب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا تو اس لئے محنت کرنی پڑے گی محنت کرنے پر ہم راضی نہیں ہیں کرپشن چھوڑنے پر ہم راضی نہیں ہیں جب ہم کرپشن نہیں چھوڑیں گے محنت نہیں کریں گے اور ہر محکمہ جو ہے وہ عوام پر مہنگائی کے بمپ گراتا جائے گا چھیر پر رات کو مہنگ ہو گیا عالمی سطح پر سستا ہوا ہے اور چھیر پر یہاں پر مہنگ ہو گیا جناب خدا کا واسطہ ہے اگر عالمی منڈی میں سستا ہوا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا اس حوالے سے شارک بھائی سوری آپ کو میں روک رہا ہوں اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بڑی گاڑی کی کمپنیز کی تو تویوٹا موٹرز ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کر دی ہے کہ ہر گاڑی پر انہوں نے پرائیسز اپنی ڈاؤن کر دی ہیں ڈالر کو دیکھ کرنا مطلب دولر کی پرائیسز کم ہوئی ہیں تو تویوٹا والوں نے گاڑیوں کی پرائیسز بھی ویسے ہی کر دی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے اور دوسری کمپنیز کو بھی ایسا کرنا چاہیے اب میں آپ کے آگے جو سوال رکھ رہا ہوں شارک بھائی وہ یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے اگر ہم ایک عام سے پاکستانی کو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ پاکستانی ایک نارمل انسان ہے اور جو دوسرے ممالک میں ایک عام رہنے والے شہری کو جو سہولیات دی جاتی ہیں پاکستان میں وہ نہیں ملتی اس کی وجہ یہ کہ ہمارا نظام ایسا ہے اگر ہم پاکستان سے ہٹ کے اس شہری کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ ایک بلکل پیور شہری اس نظام میں آگے کتنی در سروائیو کر سکے گا کہ غریب کو مر جانا چاہیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ بلکل ایک چھوٹی جی لسٹ بنا لیں کہ آپ کا ڈیلی کے خرچہ کیا ہے اور پھر لسٹ بنا لیں کہ آپ کی ڈیلی کی ارننگ کیا آپ کو خود پتہ چل دے گا کہ آپ ڈیلی جو ہیں وہ ڈیفولٹ میں جا رہے ہیں خرچہ اگر آپ کا پانچ سو روپے اور آپ کی جو انکم ہے وہ تین سو روپے ہے تو دو سو روپے کے روز آپ مکروز ہوتے ہوتے ہیں ایک ماہ کے اندر آپ تقریباً دو سو کے حساب سے آپ چھے ہزار کے مکروز ہوجائیں گے اور چھے ماہ میں آپ چھے ہزار کے مکروز ہو جائیں گے تو بات صرف یہ دوستوں کی نہیں ہے بہت زیادہ خرچہ ہے یہاں پر بچوں کی تعلیم ہیں بچوں کے پیمپرز ہیں بچوں کا دودھ ہے صرف ایک چھوٹا بچہ ہے نا جو نو ملود اگر اس کا ہی خرچہ دیکھ لینا تو اتنا زیادہ ہے کہ بندہ نہ بچے مزید پیدا کرنے سے ہی ڈر جاتا ہے تو یہاں پر جو تعلیم کے خراجات ہیں پھر بچوں کے اور اور پھر ہم نے اگر باہر جانا ہے تو موٹر سائیکل میں پٹرول ہے اگر ہم نے ویسے جانا دو چار بندے ہیں تو اوپر کروائیں گے وہ بھی ہمارے وارے میں نہیں ہیں گاڑی تو ہم نہیں رکھ سکتے اوپر بھی ہمارے وارے میں نہیں ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے ایک جو سرپرست کا کردار ہے وہ کیسا ادا کر رہی ہے یہاں پر ایک سٹوڈنٹ کو کیا دے رہے ہیں یہاں پر سٹوڈنٹ کے پاس ہم نے ہر چیز کو بند کیا جبکہ میں نے یہ سن رکھا مجھے نہیں بتا کہ یورپین کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ سکول سے کالیج سے آتا ہے وہ کسی شوپ پہ جا کے دو چار گھنٹے کام کر کے اس پر آر کے حساب سے پیسے لے کر چلتا بنتا ہے لیکن یہاں تو آپ کو بارہ گھنٹے کام کرنا پڑے گا جناب یہاں پر تو ایسا کوئی ہمارے سمارٹ ورک نہیں ہے یہاں پہ اب ورک فائبر میں دیکھ رہا تھا ایمازون پہ تین سو ساٹھ ستر بتا رہے ہیں جی وہ اکاؤنٹ بلوگ ہو گئے ہیں پاکستان کے ڈیفورٹ کر دی تو ہم پہ ایسی تھی قوم کہاں کھڑے ہیں لیکن کتنی بڑی اپرچنیٹی پاکستان کے اندر آئی اور ہم نے تین سو ساٹھ فروڑ کر چکے ہیں آل ریڈی دنیا میں تو جناب ایسے نہیں چلے گا یہ دون امریکی زندگی آپ نہیں گزار سکتے دنیا وہ اوپر جا رہی ہے وہ کہے نہیں یار اگر میرے ساتھ بھوک کا سما ہے ابھی اس وقت تو میں اسی کو لے کر آگے چلوں محنت کروں اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور سنے گا کوئی ایک موٹیویشنل بار کہ حالات کے قدموں میں کل اندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کوئی تارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں یہ دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا اس شخص پہ یقینا نبیوں کو ہے سایہ جو بھوک میں بھی لکمہ تر پر نہیں گرتا یہ نبیوں کی سنت ہے کہ آپ بھوکے بھی ہوں لیکن آپ جو ہے نا اپنے ایک کردار پر سمجھوتا نہ کریں یہ انبیاء کی سنت ہے اور بھوک پیاس کارنا اولیاء کا شیو ہے تو ہم لوگ اگر امانداری سے کام نہیں نہ کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا داستانوں میں نام نہیں ہوگا کیونکہ جو زندہ قومے ہیں نا ان کے کردار آپ دیکھیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ آپ تب بھی نبی تھے جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے کیونکہ حدیث ہے نبی کی لیکن اعلان کب ہوا چالیس سال کے بعد تو چالیس سال ہمارے پیغمبر نے کہا کیا کریکٹر بیلڈنگ کریکٹر منوایا اور کوئی ابو کبیس پہ جا کے کہا کہ اے اہل قریش میں کہوں کہ کبیس کے پیچھے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آبر ہونے والا تو کیا کروگے کہا کہ بلکل یقین کریں گے اے محمد سچے ہیں آپ تو فرمایا کہ اگر وہ لشکر نہ ہو تو اہل قریش کفار مکہ جو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سمجھیں گے کہ ہم اندے ہوگے آپ سچے ہیں چالیس سال میرے نبی نے یہ کریکٹر بیلڈنگ کریکٹر منوایا کہ وہ کفار بھی آپ کو سادق اور امین تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ دون نمبری کر کے اور یہ چور بزاریاں کر کے تو اپنا نام بنا لیں گے کسی قوم نے نہیں بنایا قوموں نے اپنے پیٹ کٹے ہیں قوموں نے اپنے بھوک پہ سمجھوتا کیا اپنی نفسانی خواہشات پہ سمجھوتا کیا اور اپنی طویل ترین عرضوں جو ہیں انہوں نے محدود کیا اور پھر وہ کامیاب ہوئی ہیں